بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفرقان کے مزامین کا خلاصہ پیش خدمت ہے سورة الفرقان مکی سورت ہے ستتر آیتیں ہیں اور چھے رکو ہے سورة الفرقان اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی آیت کے اندر فرقان کا لفظہ ہے برکت والے ہیں اللہ جس نے فرقان نازل کیا ہے فرقان سے مراد قرآن کریم حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا یہ مکی سورت ہے اور بنیادی عقائد پر مشتمل ہے توحید، رسالت، قیامت، قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت توحید کے زمن میں اللہ تعالی نے اپنی بہت ساری قدرت کی نشانیوں کو ذکر کیا ہے مثال کے طور پر اللہ کی قدرت کی نشانی صرف سائے کو دیکھے کیسے اس کو پھیلائے ہے اللہ تعالی نے اللہ تعالی چاہتے ہیں ایک جگہ اس کو روک دیتے ہیں پھر اس کا اصل سبب سورج ہے پانی اللہ تعالی نے آسمان سے اتارا ہے دو سمندر اللہ تعالی نے چلائے ہیں ایک کھارا ہے آذا عذب فرات و آذا ملح اجاج و جعل بینہما برزخاً و حجراً محجوراً دونوں کے درمیان اللہ نے رکاوٹ ڈالی نہ یہاں کا پانی اس کی طرف جاتا ہے نہ ادھر کا پانی اس پہ چڑھائی کرتا ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اللہ تعالی نے ایک پانی کے قطرے سے انسان کو بنایا اور پھر اسے رشتوں میں تقسیم کر دیا یہ سسرالی رشتہ ہے یہ خاندانی رشتے ہیں یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں توحید کے زمن میں رسالت کے زمن میں اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کے اعتراضات کو نقل کیا ہے وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو یہ تو بالکل ہماری طرح کے انسان ہیں اور ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں وَقَالُ مَا لِهَادَ الرَّسُولِ يَأْقُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعُهُ نَذِيرًا اَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْقُلُ مِنْهَا کہ یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں یہ تو بازاروں میں بھی چلتے ہیں اللہ نے فرشتے کیوں نہیں اتارا یا پھر ان کے لئے کوئی باغ ہوتا یا اس کے لئے کوئی خزانہ ہوتا یہ تو غریب ہے اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْقُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَا جتنے بھی پیغمبر ہم نے دنیا میں بھیجے ہیں سب بشری تقاضے رکھتے تھے کھانا بھی کھاتے تھے بازاروں میں بھی جت چلتے تھے تو یہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے اور قرآن کریم کے حوالے سے انہوں نے ایک اعتراض کیا وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو جتنی بھی آسمانی کتابیں پہلے اتری ہیں وہ تو یک بار گی ایک ساتھ اتری تھی یہ الگ الگ کر کے اللہ نے کیوں اتارا اتنا ٹائم لگا اللہ نے اس کے جوابات دیئے قَذَالِكَ لِنُ ثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ تَاکِ آپ کے دل کو ہم مضبوط کرے وَرَتَّنَّاهُ تَرْتِيلًا ہم نے قرآن کریم کو آہستہ استکر کے اتارا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئِنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا تدریجاً اتارنے کی ایک وجہ یہ ہے جب بھی یہ کوئی اعتراض کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں گے تو اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی اور ایک مشرک کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کی عقبہ ابن ابی معید اس کی عادت تھی کہ جب بھی کہیں تجارت پہ جاتا تھا واپسی پہ آ کر کے زعامہ قوم ہے قوم کے سرکردل ہوگے بڑے لوگیں ان کی دعوت کرتا تھا بھرپور دعوت کرتا تھا ایک مرتبہ اس نے دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کیا اس میں تو عبی بن خلف امیہ بن خلف کے چھوٹے بھائی کو پتہ لگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سخت بوز رکھتا تھا اس کو پتہ لگا کہ مجھے بھی بلایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا ہے تو اس نے کہا کہ آپ نے ہم دونوں کو کیسے جمع کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ہم دونوں ایک مجلس میں جمع نہیں ہو سکتے اس نے کہا بھائی دیکھو وہ تمہیں کوئی نبوت اپنی جگہ ہے اس کی باتیں اپنی جگہ ہے قوم کا ایک شریف آدمی ہے خاندانی آدمی ہے میں سب کی دعوت کرتا ہوں ان کو بھی میں نے دعوت دیتے کہنے لگے نہیں یا میں یا وہ اور پھر اس پر اکتفاہ نہیں کہ اتنا آگے بڑا کہنے لگے اگر مجھ سے دوستی کرنی ہے تو اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جا کر کے جب تک اس کے چہرے پہ تھوک ہو گئے نہیں اس وقت تک میں آپ سے تعلق بھی نہیں رکھوں گا اتنا اس کو مجبور کیا کہ حالات کی مجبوری کی وجہ سے اس نے جا کے نعوذ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوک دیا قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے قیامت کے دن یہ اپنے انگلیوں کو کاٹے گا اور افسوس کرے گا ایک آش میں محمد کو دوست بنا لیتا ان کو دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا ہوتا اور سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے عباد الرحمن کے اصاب بیان کی اللہ کے خاص بندے کون ہیں رحمان کے خاص بندے ان کے چودہ صفات اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں وعباد الرحمن رحمان کے خاص بندے کون ہیں نمبر ایک جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہِنُوں سے اُلَشْتَنِيے وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ آخر شرک سے بچتے ہیں وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ قَتْلِ نَاحَقْ سے بچتے ہیں وَلَا يَزْنُونَ زِنَا سے بچتے ہیں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اگر کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّور جھوٹی گواہی سے بچتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا قِرَامًا فضول مجلسوں سے اور فضول کاموں سے بچتے ہیں اپنی اولاد اور اپنے اہل عیاء کی فکر کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَقُلُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ عَعْيُنَ اور نمبر چودہ وَجَعَنَّا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اپنی ذاتی اصلاح پر بہت توجہ دیتے ہیں یہ چودہ اصاف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں اور پھر ان کا بدلہ ہے ان کا انجام نتیجہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے جن میں یہ چودہ صفات پائی جائیں اولائِكَ يُزَّوْنَ الغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا کہ ان کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا مقام عطا فرمائیں گے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا قَالِدِينَ فِيهَا حَسُونَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہیں گے تو یہ ہے صورت الفرقان کے مزامین کا خلاصہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا